نیگیٹیو سونس سے بچیے تو ابراہیم بن ادھم نے انہیں دیکھ لیا قریب بلایا اور دریات فرمایا بھائی اس قدر جلدی سفر سے کیسے واپس آگئے شفیق بلقی نے جواب دیا میں اپنے اس تجارتی سفر کے دوران جب ایک بے آبان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک زخمی پرندہ دیکھا جس کے بازو ٹوٹ گئے تھے اور وہ انہیں سے بلکل مجبور تھا میں نے دیکھا کہ ایک تندرس پرندہ اپنی چونچ میں ایک ٹکڑا لائا اور ایک مجبور پرندے کی چونچ میں ڈال دیا یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس ذات نے اس زخمی پرندے کو تندرس پرندے کے ذریعے زندگی گزارنے کا سامان دیا وہ مجھے بھی روزی پہنچانے پر قادر ہے چاہے میں کہیں بھی رہوں یہ سونچ کر میں نے ازباب و درائے سے مو مول لیا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو گیا حضرت ابراہیم ادحم رحمت اللہ علیہ حضرت شیق بلقی کی بات کو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر فرمایا اے شفیق تم نے اپنے لئے مجبور بے بس پرندے کو میار بنایا مگر تندرس و توانہ پرندے کو میار نہیں بنایا سوچنے کا یہ انداز مریضانہ ہے تمہیں صحت مند بنیادوں پر غور و فکر کرتے ہوئے تندرس پرندے کو اپنے لئے مثال بنانا چاہیے تھا شفیق تندرس پرندے کو اپنے لئے نمونہ کیوں نہیں بناتے اور اس کی خدمت گزاری سے سبق اور درس و نصیحت کیوں نہیں لیتے جس طرح اس نے ایک زخمی اور مجبور پرندے کو اقضاء پہنچائی اور اس کی مصیبت میں کام آیا اس طرح تم بھی معذوروں بے قصوں اور مجبوروں کی حاجت روائی کرتے اور ان کے کام آتے اور اپنی اس خدمت قلق کے ذریعے پرندے سے بڑھ کر فضل و کمال حاصل کرتے شیق بلقی رحمت اللہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی بات اتنی پسند آئی پھر وہ اپنی زندگی کو وہاں سے تبدیل کیے اور عبادت اور عزازت کے ساتھ ساتھ کاروبار اور تجارتی مجھولیات میں لگ گئے اور خالق کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کو اپنا زندگی کا مشن بنا لیا -ی زندگی اور عزازت کی قوید тоی ش判 Saya امید آپ آپ امید جس 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 .